بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جتنے ممکنہ سوالات ہو سکتے ہیں اس کے اوپر ملک بھر کے اندر انٹرلیکچرز سیاست دان طلبہ مزدور ہر طبقہ فکر اسی بیس میں مصروف ہے اس پر بات کریں گے اور تمام تار باتوں کے اوپر سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ ان دوستوں سے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں آج پی ٹی آئی کی سنٹرل سیکٹریٹ اسلام آباد نے چیئرمن بیریسٹر گوہر نے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے سپیشل ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر پی ٹی آئی کی تمام لیگل ٹیم اور شیئر افضل مربط بھی موجود تھے چیئرمن بیریسٹر گوہر نے اس عمر کی وضاحت کی کہ پارٹی چیئرمن بانی چیئرمن کے ساتھ تفصیلی آج بات ہوئی ہے اور بامی مشاورت سے یہ تیپ آئے کہ چیئرمن کا موقف پارٹی کا موقف کسی قسم کے اہم فیصلے پولک کرنے کا میڈیا تک پہنچانے کا اختیار پارٹی چیئرمن کو یعنی مجھے حاصل ہے اور یا کوئی ترجمان جو کہ نامزاد ہو میڈیا ٹیم ہے یا ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی چیز شیئر کر دی جائے تو اس کو ویلٹ سمجھے جائے اس طور پورا میڈیا شیئر افضل کے تاثرات دیکھ رہا تھا ان کے چیرے کے اکثر وہ پریس ٹاک کے اندر جب بیٹھے ہوتے ہیں تو خوشکوار موڈ میں ہیں اور مسکراتے بھی ہیں لیکن آج وہ پڑی سنجیدگی سے اپنے چیرمن کی تمام باتیں سنتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے وضاحت بھی کی وہ تمام لوگ یہی ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے کہ شیئر افضل مروض کچھ بولیں گے لیکن وہ بولیں اس طرح کہ وہ کبر کر دیا جائے سارا کچھ لہذا شیئر افضل مروض نے کہا کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ درست تھا لیکن پارٹی چیرمن کے اعلان کے بعد تمام تر احکامات اعلانات اور جتنی بھی اہم فیصلے ہوں گے ان کا اختیار صرف چیرمن کو اصل ہے کسی قسم کا ہمارے درمیان کوئی اختلاف یا بھام نہیں ہے تو جب پریس کنفرنس ختم ہونے لگی تو تمام لوگ پوری کانونی ٹیم اور شویب شاہین اور برنسٹر گوھر ایک ہی رستے سے نکلے لیکن شیئر افضل مروض دوسرے رستے سے باہر کو گئے اس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ شاید انہوں نے توانو کرن یعنی بانی جیرمن کے کہنے پہ یہ ساری چیزوں کو قبول تو کر لیا ہے لیکن وہ پھر سے اس بات کے لیے مطمئن نہیں ہے اب پارٹی کا جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نو جنوری کو پشاور کا ڈوینل بینچ وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر سماعت کرے گا اور یہ اس بات کا تیین کرے گا کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو دیا جائے یا نہ دیا ہے جبکہ پی ٹی آئی نے متبادل کے طور پر جی جو آئی شیرانی گروپ کے انگوٹھی کا نشان اور مجلس بادت مسلمین کا انتخابی نشان خیمہ اور شیر رشید کا عوامی مسلم لیگ کا کلم دوا ان تینوں پر غور کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ ایک مطعملی تیہ کریں گے اس تیزین کے بعد جو پشاور آئی کوٹ کا آئے گا اور سپرین کوٹ کے اندر بھی وہ درخواست پی ٹی آئی کی موجود ہے وہ انٹرٹین کر لی گئی ہے لیکن ابھی اس کے اوپر کوئی تاریخ فکس نہیں کی اور اسی طرح عمران خان کی نائلی کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک درخواست پہلے بھی دائر کی گئی تھی اور ایک کل بھی دہر تبارک دائر کر دی گئی ہے جس میں یہ ریکوست کی گئی ہے عدالت سے کہ چونکہ الیکشن قریب ہیں لہذا عمران خان کی اہلیت کے بارے میں کیس جو ہے اس کو فوری طور پر وہ لگایا جائے تاکہ اس کے اوپر کوئی ڈسین آسکے البتہ بیرسٹر گور کی تمام پریس کانفرنس کے اندر جو امپرٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان نے عدلیہ کے کسی جج کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا تو وہ سارے تاثر کی نفی کر رہا تھا کہ جو شیر عفض المروض نے مزشتہ روز قائم کیا کہ بانی چیرمن نے یہ آرڈر کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف تحریک چلائی ہے انہوں نے کہا کہ کسی جج کے خلاف عمران خان نے کوئی بات نہیں کی ہم عدالتوں کا اعترام کرتے ہیں اور ان سے عدلیہ سے انصاف کی توقع کرتے ہیں یہ ہوگی بات اور اس کے بعد ابھی جو شیڈول آیا ہے اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے اگلے ہفتے کے کیسوں کا اس کے اندر جو ہے وہ پیر کے روز سابق وزیراعظم صلوکاری بھٹو کے کیس کی جو سماعت چال لی ہے اس کو آگے کنٹینیو کیا جائے گا البتہ یہ امکان ضرور ہے کہ ہفتے کے آخری دنوں میں گیارہ بارہ کو شاید یہ جو پی ٹی آئی سے متعلق کیسز ہیں ان کا بھی کوئی فیصلہ سامنے آ جائے چونکہ آگے پھر انتخابات کا وقت بہت قریب ہے اور چیزیں بہت ساری سے ٹلوہاں باقی ہیں البتہ یہ کہ بانی چیرمین عمران خان اور چیرمین برستر گوھر کے درمیان جو آج بات چیت ہوئی ہے ڈیلہ جیل میں اس میں انہوں نے اپنے تمام امیدواروں کو فائنل کر لیے اور ان کی حتمی فیرست کا اعلان دو روز بعد یعنی منڈے کی شام تک وہ متوقع ہے البتہ بی ٹی آئی اپنے سوشل میڈیا ٹیم کے سہارے جیسے وہ پہلے بہت کمیاب ایکٹیوٹی کرتی رہی ہے ایک اور ایکٹیوٹی کرنے جا رہی ہے وہ بھی کل رات نو بجے ہے اس کے اندر دو آئیٹم ہیں ایک تو منشور کا اعلان کیا جائے گا جو کہ ابھی تک کسی اور پارٹی لینے نہیں کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ پارٹی اس وقت مشکلات میں ہے اور مالی مشکلات بھی ہیں کیسز ہیں حالانکہ وہ کلہ جو ہے وہ کیسز مفت میں لڑ رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو سیکٹیوٹی کو چلانا پارٹی معاملات باقی چیز ہیں اس کے لیے تو فنڈز کی ضرورت ہے لہذا فنڈز ریزنگ کی جو ہے وہ اپیل بھی کی جائے گی بیرون نے ملک پاکستانیوں سے بھی اور خود پاکستان کے اندر جو پاکستانی ہیں ان کو بھی اپیل کی جائے گی کہ وہ جوگ در جوگ پارٹی کو فنڈ دیں تاکہ وہ الیکشن میں اور الیکشن کے بعد کے معاملات کو بھی سمال سکیں تو اب تک کتنے ہی تھا اجازت چاہوں گا ملتے ہیں اگلے ویلاغ میں